اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا مزمان تارک وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے رمضان میں افطاری کے لیے یہ سپیشل توفہ ہے تو آج ہم بنائیں گے آلو گوشت جو بہت ہی مزیدار ہوگا تو آپ کو میں آسان سے طریقے سے بتاؤں گا کہ ریسٹورنٹ سٹیل میں آلو گوشت کیسے بنایا جاتا ہے تو آئند اختیں ہیں آلو گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کلو بڑا گوشت لیا تو یہ میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا آلو گوشت میں ڈالنے کے لیے یہ میں نے تینڑے ٹیمارٹر لیے اور پانس سے چھیہ در لسن کے جوئے لیے اور دو پیاز لیے اس کو میں نے اس طرح کٹ لیا تو ٹیمارٹروں کو ہم اسی طرح کٹ کے اس میں ڈال دیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی لسن ڈال دیں گے اور یہ تینڑے ٹیمارٹر جو میں لیے تھے ان کو میں نے کار لیا تو وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گا اور جو میں نے کھڑے مسالے لیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ادر میں نے دارچینی کا ٹھوڑا لیا ہے ایک ادر بادیاں کا پھول لیا ہے دو ادر بڑی علاچی لیا ہے چار سے پانچ ادر میں نے چھوٹی علاچی لیا ہے تین ادر تیز پات کے پتے لیا ہے اور پانچ سے چھ ادر میں نے لانگ لیا ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے کالی مرچ لیا ہے اور جو مسالہ جاد ہم لیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ایک چمچ ہم نے لال کٹی ہوئی مرچ کا لیا ہے اور وان ٹی سپون جو دنیہ کا پاورڈر لیا ہے اور وان ٹی سپون جو ہم نے زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی لیا ہے اور وان ٹی سپون جو لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے اور وان ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے تو آپ مسالہ جاد کو کم اور زیادہ اپڈی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ابھی میں تمام کھڑے مسالے جو ہیں وہ اس میں اٹھ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ جاد دی ہے اس میں ڈالنے کے لیے وہ بھی ڈال دیں گے ابھی تمام مسالے جو ہے میں اس میں ڈال دوں گا تو دنیہ کا پاورڈر ہم بچا لیں گے اس کو بعد میں ڈالیں گے تو اگر آپ کو زیادہ تیز میرچ پسند ہے تو آپ اور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ میں دو کپ پانی کے ڈالوں گا اس میں اور پھر اس کا ہم ڈکنا بند کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ ہم اس کو پریشر دیں گے ابھی دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا گلا ہے یا نہیں تو یہ ہمارا اسی پرسنٹ کے قریب گوشت گل چکا ہے تو ابھی ہم اس کا پانی خوشت کر دیں گے یہ جو ٹماتروں کے چھلکے ہیں وہ ہم اٹھا لیں گے اور تھوڑا سا یہ پانی جو ہے اس کو ہم خوشت کر لیں گے اور یہ ٹماتروں کے جو چھلکے ہیں وہ بھی ہم اٹھا لیں گے ہمارے جو ٹماتر لسن پیاز یہ سب گل چکے ہیں اس میں مکس ہو چکے ہیں تو ابھی اس کے بعد پانی خوشت ہوتا ہے تو ہم ادھرک ڈالیں گے اور اس کے بعد بنائی کریں گے یہ پانی تقریبا خوشت ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس میں ایک چمچ ادھرک کا پیس ڈال لیں گے یہ ادھرک ہمارا دو سے تین منٹ بھون چکا ہے تو ابھی میں اس میں آئل ڈالوں گا تو آئل ڈال کے ہم بنائی کریں گے اور جو دنیے کا پاورڈر ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو بھون لیا تو ابھی ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے یہ چھے سے ساتھ ادھر میں نے سبز بڑی والی مرچ لی ہے تو اس کو چیرہ میں نے دے لیا تو وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ اچھی لگتی ہے اس میں اور ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے اور یہ چار سے پانچ منٹ میں نے آلو بھی بھون لی ہے تو ابھی میں تین کپ اس میں پانی کے ایڈ کروں گا تو آپ کو جتنا شوربہ پسند ہے آپ اس ساب سے پانی ڈال سکتے ہیں اور یہ تین کپ ہم نے پانی کے ڈال دی ہیں تو مزید آٹھ منٹ ہم اس کو پکا لیں گے اور جیسے ہمارے آلو گل جائیں گے ہم اس چولہ بند کر دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا جو آلو گوشت ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گا اور ساتھ ہی بنیاں ہم ڈالیں گے اور یہ کافٹی سپون جو ہے میں اس میں گرم مسالہ ڈال دوں گا یہ بنیاں میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا یہ ہم ڈال دیں گے تو ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبوں ہیں آ رہی ہیں بہت ہی مزیدار آلو گوشت بنا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدلہ یہ ہمارا آلو گوشت بہت ہی مزیدار بنا ہے یقیناً آپ کو یہ میری آسان سی ریسپی پسند آئی ہوگی تو اس کو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ